اسلام علیکم آج میں ریسپی بنا رہی ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی بہت ہی آسان ایزی طریقے سے اور جلدی جلدی سے یہ بن کے ریسپی ریڈی ہو جاتی ہے اور جو لوگ ڈائیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے تو یہ بہترین ریسپی ہے کیونکہ اس میں میں نے یوگرٹ ایٹ نہیں کی ہے تو یہ فل فل جو ہے پروٹین آپ سمجھ لیں کے یہ چارٹ ہے تو اگر آپ یہ جب بھی کھائیں گے استعمال کریں گے تو آپ کا پیٹ کافی دیر تک بھرا رہتا ہے اور یہ جو لوگ ڈائیٹ کر رہے ان کے لیے بیسٹ ہے اور جو نارمل ہے سب وہ لوگ بھی کھا سکتے ہیں تو یہاں میں نے تقریباً آپ نے تقریباً ٹو ٹیبل سپون بھار کے جو ہے املی لے لیں نہیں ہے ایک گلاس پانی میں ٹو سے ٹیبل سپون بھار کے املی لے لیں اور پھر اس میں میں نے اے ون ٹی سپون جو ہے زیرہ ڈال دیا تھا ون ٹی سپون شوگر ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون لال میرز کا پاورڈر یہ چیزیں ڈال کے میں نے اس کو پکا نہیں ہے اچھی طرح سے میڈیم فلیم ہاں میں اس کو پکا لوں گے جب اس کا پانی آدھا رہ جائے گا تو املی جو املی کیماری چٹرنی ہے وہ ہم بنا رہے تو وہ ریڈی ہو جائے گی پھرہ رہ گا پھر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے املی کو اپنے اچھی طرح سے ڈال دو بھی لینے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے استعمال کرنا season 1 ڈال دیا جائے گا ہافی کپ یا غ کپ یا گھر گیا و الب آر یلی لے لیا تھا اور ورن کا بھی میں نے چنے لے لیے تھے تو ان کو میں نے بوائل کر لیا تھا اچھی طرح سے ان کو بوائل کرنے کے لیے آپ کو پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے پریشر کوکر میں آپ نے ان دونوں چیزوں کو بھگو دینا ہے پہلے گھنٹہ دو تین گھنٹے آپ چاہیں تو بھگو دیں جلدی گل جائیں گے یہ تو پھر آپ لوگ نے ان کو کیا کرنا ہے کہ پندرہ بیس منٹ کے لیے اس کو سٹیم دے دے تو یہ لوبیا اور چنے اچھی طرح سے گل جائیں گے تو یہ چنہ چاڑ کے لیے ریڈی ہو جائیں گے اور پوٹیٹو تھے یہاں پہ میں نے تقریباً دو تین میڈیم سائز کے پوٹیٹو لے کے ان کو دس منٹ تک وائل کر لیا تھا میڈیم فلیم پہ پھر ان کے چھلکے اتار کے اس طرح سے ان کی میں نے کٹنگ کر لی تھی اور یہاں پہ ٹماٹو ہے ایک تقریباً بڑے سائز کا میں نے ٹماٹو لیا تھا جس کو میں نے اس طرح کار لیا تھا اور پیاز ہے اس کو میں نے اس طرح سے باریک باریک کٹ کے اس کو اچھی طرح سے نمک لگا کے دو کے تو یہاں پہ میں نے رکھا ہے تقریباً لارڈ سائز کا ایک بڑا بیاز تھا اور لیمن جوس یہاں پہ تقریباً ون ٹیبل سپون بھر کے اور چاڑ مسالہ تقریباً ہاف ٹی سپون ہے ہاف ٹی سپون کالی میرچ کا پورٹر اور ہاف ٹی سپون نمک ہے تو آپ لوگوں نے یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ وہ ایملی کی چٹنی میں میں نے مسالے آٹکے گرین چٹنی ہے اس میں میں نے تمبر اور دیسی لسن اور دنیا بودینہ اور اری میریچیں ڈال کے تو بس اس کو گرائنڈ کر کے اس کی تھوڑی سی چٹنی بنا لی تھی کیونکہ یہ چٹنی کے ساتھ ہی میں بنا رہی ہوں اس میں یوگرٹ آئیڈ نہیں کر رہی تھی تو اس کا ٹیسٹ جو ہے اس طرح مزے کائے گا چاڑ کا تو یہ جو ایملی کا پلپ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ریڈی کر کے رکھ لیا یہ میں اس میں ڈالنا ہے آپ کو جتنی جو بھی چٹنی پساند ہو آپ ڈال سکتے ایملی کی چٹنی بھی ہے اور گرین چٹنی بھی ہے تو مسالے میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ ایملی میں میں نے آئیڈ کی ہیں نمک اور شگر کھٹی مٹھی سے چٹنی ہوتی ہے تو وہ مزے کی بنتی ہے تو مسالے میں نے جو ہیں وہ آئیڈ کیے تھے اس میں نمک اور مرچے تو اسی لیے پھر آپ نے باقی مسالوں کا بھی پھر دھیان رکھنے کہ زیادہ نہ ہو جائیں یہ سارے مسالے چلے گئے اس میں یہ بلکل پرفیکٹ بنی تھی اس کٹے اس مزے کا تھا نہ ہی اس میں نمک زیادہ تھا نائی مرچے تو یہ سارا کچھ آپ میں اس میں آئیڈ کر دوں گی تو یہ ہماری چنہ چار جو ہے مزے کی ریڈی ہو جائے گی اور اس میں آپ کو پتہ ہے یہ لال لوبیوں میں بہت زیادہ پروٹین ہوتا ہے اور یہ کافی ہیلڈی ریسپی ہے یہ جو لوگ ڈائیٹ کرتے ہیں وہ ڈیلی دن میں یا رات میں شام میں جب بھی جائیں تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں اس میں سارا آپ سیلڈ اپنی مرضی کبھی اور استعمال کر سکتے ہیں جو جو آپ کو اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں ہماری بہت ہی مزیدار ایزی سی ریسپی بن کے ریڈی ہو گیا بہت ٹیسٹی بنتی ہے جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے ٹرائے ضرور کرنا انشاءاللہ سب کو ضرور پسند آئے گی